میں صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں نبیوں اور پیغمبروں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جن کو ہم اور آپ سب جہنمی سمجھتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے میں نہیں سوچتے کہ جن کو ہم جہنمی سمجھ رہے ہیں ان کے دنیا میں ترقی کا راز کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یہ جہنمی ہے اس لیے اگر یہ ایماندار ہیں تو میں دنیا میں بھی سونی جینے دوں گا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے یہ مسلمان کی تمنہ ہے اللہ کا قانون نہیں ایک انسان ٹوکیو میں سوار ہوا جاپان کے کیپٹل میں ایک ٹیکسی میں اور اس کے ٹیکسی ڈائیور سے اس نے کہا کہ مجھے یہاں کا جو بڑا ہسپٹل ہے اس کے قریب فلان انسٹیٹوٹ ہے وہاں جانا ہے وہ سمجھ گیا ٹوٹی پوٹی زبان میں ٹیکسی ڈائیور نے احترام کے ساتھ بٹھا لیا آپ کو حیرت ہوگی یہ بھی کہ وہاں کے اس ٹیکسی ڈائیور کا ایک کلچر ہے کہ جب آپ ٹیکسی روکتے ہیں اور اس پر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو ڈائیور پہلے آپ کے سامنے تازین کے سر جھکاتا ہے تب ٹیکسی میں بٹھاتا ہے بہت رسپیکٹفولی سر جھکانا یہ وہاں کی کلچر میں داخل ہے داری میں بیٹھ گیا وہ اللہ کا بندہ تھوڑی تیر کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ ٹیکسی ڈائیور نے ٹیکسی کے میٹر کو بند کر دیا بہت حیرت ہوئی لیکن کیونکہ زبان نہیں جانتا تھا تو کوئی زیادہ کچھ پوچھ پاچ نہیں سکا سمجھ نہیں سکا تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر چلنے کے بعد پھر اس نے میٹر آن کیا تو جب وہ مسافر اپنی منزل پہ پہنچا تو وہاں مقامی لوگوں نے جو استقبال کیا وہ سب وہی کے لوگ تھے وہاں کی زبان جانتے تھے تو اس مسافر نے ان مقامی لوگوں سے کہا کہ اس طرح ڈائیور صاحب سے پوچھئے کہ اس نے راستے میں دو ڈھائی کلومیٹر تک کے لیے میٹر بند کیوں رکھا میں تو پورا پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس نے میٹر درجمہ میں بند کیوں کیا تو اس کے اکسی ڈرائیور کا جواب تھا کہ اصل میں مجھے جہاں ستے مرنا تھا میں ذرا سا چوک گیا اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا تو دو ڈھائی کلومیٹر پہلے وہاں سے کوئی ٹرن نہیں تھا تو جو مسافت میں نے اپنی غلطی سے بڑھائی اس کے پیسے میں مسافت زنی لے سکتا نہ اس نے چلہ لگایا تھا نہ وہ نماز پڑھتا تھا نہ وہ کلمہ پڑھتا تھا نہ اس کے دال ہی تھی نہ وہ جببہ تھا نہ توپی تھی نہ پگلی تھی مگر ایمانداری تھی ہمارے پاس یہ سب ہے اور ایمانداری نہیں بندانٹ شاہ کا مشہور جملہ ہے کہ میں نے یورپ میں Isلام دیکھا اور مسلمان نہیں دیکھے اور میں نے عرب ملکوں میں مسلمان دیکھے اور Isلام نہیں دیکھا اسلام سچ بولنے کے نام اسلام سحی ناپنے اور توڑنے کا نام ہے اسلام وعدہ پورا کرنے کا نام اسلام وقت کی پابندی کا نام اسلام اس کا نام